محاویر میں کسی کو کسی دے دوں تو پتہ نہیں کب سارتک ہو جاتے کب سارتک ہو جاتے دوسرا بھید گیان کرتے چوبیس گھنٹے یہ سادنا دو گھنٹے چار گھنٹے کی نہیں ہے چوبیس گھنٹے آپ کسی سے بات کرنے بھی آیا تمہارے گھر آتے تھی آیا اس کے پاس سنو دو چار مینہ سٹاپ کرتا اچھا جھان کرتے کوئی آیا گھر میں کوئی آیا تھی آیا تمہارا کوئی تو مراب کمر صاحب آئے کیا کمر صاحب کوئچ نہیں کمر کمر صاحب آپ نے بیٹی دیئے کر کے کمر بناتے ہو اچھا ہم نے بیٹی دیئے لاج رکھنا بیٹی گی اس کو بھی سادنا سکھاؤ اس کو سادنا نمجھڑ یوٹیوب میں سب سادنا بھری پڑی ہے سادنا کرو بھائی اس کے جیوان کچھ نہیں اور یہ مانو کا جیوان پنچم کارل میں یہ چوتھے آرے کی سادنا بھرتک شیطر میں کہیں نہیں سادنا یہ بڑے سے بڑے سادو میں نہیں کہتا بہت کریں گے تبسوی ہوں گے سب طرح کی ہوں گے آپ سے زیادہ ہمارے گیان نہیں ہوں گے پر یہ بید گیان کی سادنا جو اریانت پرماتنہ کی کرپا سے ملی ہے جب بھی آپ کو موقع ملے شیور کرو ناسی کرو عدیش اردام کپکلا کرو تلی کرو کہیں کرو جہاں تمہارا ہوگا نا رستاز پھل جائے گا پیاس کہ مجھے شیور کرنا ہے مہینے میں ایک شیور کرنا ہے نہیں کر سکتے تو بھی دیان کرو گھر میں رہے کسی ایک کمرہ الگ سے رکھو ایک سپیس الگ بنا لو گھومنے کا اکیلے کی کسی کے ساتھ مت گھومو کسی کے ساتھ چرچہ مت کرو کسی نے کیا کپڑے پہنے کسی کی بیعہ شادی میں جاؤ ہی نہ آج کل بیعہ شادی میں کتنا انرط ہوتا ہے گھاس میں جاتے ہیں شادی کرتے ہیں کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں پھر بیمار ہوتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیا کرنا شادی میں جاتے ہیں اس لیے اپنے میں رہو اپنے کو جانا اور اپنے کو جانا تو مہاویر کی جیون سے ہم یہی شکشہ لینی ہے مہاویر تجھ کو جہاں جانتا ہے مہاویر تجھ کو جہاں جانتا ہے جمی جانتی آسمہ جانتا ہے مہاویر تجھ کو جہاں جانتا ہے جمی جانتی آسمہ جانتا ہے محبت کی منجل کی ہے موڑ کتنے محبت کہو پریم کہو پرماتمہ کا نام کہو جیر کہو محبت کی منجل کی ہے موڑ کتنے تیرے پام کا ہر نشان جانتا ہے مہاویر جہاں سے گدرے وہ مارک بن رہے ہیں مہاویر جو بولے سادھے بارہ مرستق بولے نہیں سادھے بارہ مرستق نہیں بولے کوئی لوگ آکے کہتے ہیں مہارک مون میں بیٹھیں اور کیا کریں بیٹھوں سے باتیں کریں کیا کریں باتیں تمہارے دی گھر میں آگے کیا باتیں کریں بھائی کہو مان کرو تم دی گھر میں مان رکھو دو گھنٹے چار گھنٹے تو مان میں بہت شکتی ہے بہت شکتی ہے مان کے اندر کم بولو گے میں دیکھتا تھا لوگ باہر سے آتے تھے کئی بار میں اوپر سے ایسے کر دیتا تھا اور منگل پر ایسے سن کے چلی جاتے تھے کوئی شکیت نہیں تھی مان کی بہت بڑی شکتی ہے مان پاہتا تھا چوبیس گھنٹے میں چار گھنٹے چھے گھنٹے مان کرو گے تو آپ کی شکتی بڑھ جائے گی آپ کی سادنا کی شکتی بڑھ جائے گی آپ کو واہ کرنے کا آپ کو بھید گیان کرنے کا آپ کو اکیلے کھانا کھاؤ کسی کے ساتھ کھانا مت کھاؤ کھانا کھاؤ گے پوچھو گے کیا بنا کیسے بنا جیسے کھانا بن گیا شریر کو کتنا بھوجن دیا ٹنوں ٹن مال دے رہا صبح آگیا شام سامنے گیا صبح کیا ہے شریر اشوچی بھرا دے یہ پند اس پند کو پرایا مانو بھگوان کہہ دے جب تک یہ پند پرا سکتی رہے گی تک تک تم نرکت نہیں ہو سکتی پند کو اس کا موہ توڑو اشوچی بھرا دے نو دوروں سے گھندگی نہیں کرتی پر اس میں ہی آتما کا واس ہے آتما اسی میں ہے شد آتما اس اشوچی بھرے دے میں بھید گیان کرو شریر اور آتما کا بھید انچہ وفا کا نام کیا مہاویر نے انچہ وفا کا نام کیا مہاویر نے پیغام حق کو عام کیا مہاویر نے انچہ وفا کا نام کیا مہاویر نے پیغام حق کو عام کیا مہاویر نے اس کا جواب چاند اور ستارے کہاں سے دے جو کام بے مثال کیا مہاویر ایسی تھی مہاویر اور وہ اپنے لیے جی ساڑھے بارہ ٹیبل گیان ہونے کے بعد اس ساری والدی تم بھی سنکلب کرو اس بھاو میں یہ کو مان لیجی اکشائق سمکت نہ بھی ہو پائی اگلی بھاو میں ہو جائے گی ساری اچھیں تو پوری نہیں ہوتی نا سب کی کہ میں پربو آپ کے چرنوں میں آگے اکشائق سمکت پر آپ کر لی اکشائق سمکت پر آپ کر لی تو آپ کا مٹھا تو ٹوٹ گئے بھاکی جا گیا مو اور موہ ٹوٹے گا اٹھالیس منٹ ٹوٹ گیا تو کیبل گیان ہو جائے یہ یہاں نہیں ہو سکتا جو اگلی بھاو میں کیونکہ وہاں تو پرماتما ہیں کیبل گیانی ہیں افدی گیانی ہیں من پریب گیانی ہیں پھگوان کی سموں سرن میں چار چار گھنٹے کی سادنہ ہوتی ہے دیکھ دیکھ کے براگیا آ جاتا ہے ایک سنکلب کرو کہ مجھے موہ توڑنا ہے موہ میٹے دھیرے 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 توڑو موہ سب سے بیارہ موہ شریر کے پردی شریر کا موہ توڑے پھر اپنے آپ ٹوٹ جائے گا جکھائی تُو نے ہی تُو نے پہلے منجلے محبت کی جکھائی تُو نے ہی تُو نے پہلے منجلے محبت کی اگرچہ یوں تو ہزاروں رہبر آئے جکھائی تُو نے ہی تُو نے پہلے منجلے محبت کی اگرچہ یوں تو ہزاروں رہبر آئے اندھیرہ جلم کا فیلہ تھا دو راہ عالم میں اندھیرہ جلم کا کھیلا تھا دو رہا ہوئے عالم میں تو ذروں سے ستاروں تک تیرے جلوے نظر آئے ایسے تھے محاویر ان کی یشوگا تھا کتنی کہتے رہے سنتے رہے پر میں اور آپ اب محاویر کو جاننا نہیں محاویر کی گاتھا گانی ہے اپنے کو جاننا اپنے کو پانا اپنے میں اترنا جو بھی سادھنا کرو اس میں پچاؤ جیو جیون میں جینا ہے سو ہم کی سادھنا کو جینا ہے کو ہم کی سادھنا کو جینا ہے میں اور میرے کا بھید کر دو میں یعنی آتما میرا سارا شریف الگ الگ اگرم نہیں ہوگا ابھیاز کرتے کرتے ایک لقش جیون کا جیسے بیپاری کا لقش ہے دھن کمانا تو آپ سب کچھ چھوڑ کر کے دھن کا لقش کمانا چھوٹے چھوٹے لقش آپ نے بہت رکھتے اب ایک ہی لقش رکھتے ایک سنکلب کرو کہ اس بھاگ میں مجھے اریحنت پرماتما سے مندر سوامی بھگوان کی جو سادھنا ملی ہے سادھنا میں کوئی کمی نہیں بھگوان کے سموسرن میں جاتے ہی کسی کو سمکت ہو جاتا ہے کسی کو کیول گیان ہو جاتا ہے کسی کو نربان ہو جاتا ہے سموسرن میں شکتی ایسی ہے بھگوان کی وہاں پشو پکشی رہتے ہیں دیو ہیں اندر ہیں سادھو سادی شرابک شرابی کا اور آہا بھی جا ایسا نہیں کہ ہم نہیں گئے ہم بھی محابیر کے سموسرن میں گئے بھگوان کے سموسرن میں پر خالی لوڑ کے آگئے دیکھتے رہے یہ کیا سادھنا کرواتے ہیں یہ کیسے ہیں ہم بھی بھگوان کہ تم بھی گئے سموسرن میں پر سچی شردہ سے نہیں گئے جیو پر شردہ نہیں بھگوان نے ایک ہی بات کہتے ہیں ایک شردہ ہمیں یہ کرنٹ کہتے ہیں فیتھ، فیتھ ان مین فیتھ، فیتھ ان گارڈ اپنے تے پروسہ کربندیاں کوئی کچھ نہ بھی گاڑے کانے پین نہ پوڑے جدو رام دی سوالی ہوئے اکھ بندیاں کوئی کچھ نہ بھی گاڑے کانے پین نہ پوڑے جدو رام دی سوالی ہوئے اکھ بندیاں اپنے تے پروسہ کربندیاں چندنا نے بروسہ رکھیا سی چندنا نے بروسہ رکھیا سی چندنا راج کماری اس جمانے میں مہاویر کی جمانے میں داسیاں راج کماری بکی چلائے پی بکی سیٹھ میں خریدا کیسے اپکار آئے کیسے اپسرگ آئے جدو ہوئے پر چندنا نے اپنے پروسہ رکھا اس کی ماں نے اس کو اندر بند کر دیا تین دن کی بھوکی سر منوا دیا ہتھکڑی لگا دی اندر رکھ دیا دوش نہیں دیا میرے کرم ایک کرم سی دھانت کو ماننا کہ آج جو بھی آپ کو ملا ہے آپ کی جیون میں سکھ آیا ہے دکھ آیا ہے کرم میرا اپنا کیا ہوا کرم ہے چندنا نے اپنے کرم کو سبکار کیا ساری کہانی آپ نے سونی ہیں اور اس سمیں اس کے سیٹ آئے ان کی بیڑی کھولنے کے لیے لوہار کو بلانے گئے ارد کے باقلے دیئے چندن بالا نے سوچا پربو آ جائیں لے جائیں باقلے ایک وہاں اندر ایک تیرہاں وہ بھگوان نے چے مہینے تک اس ابھی گرہ کا دھارن کیا ناری جاتی کے کلیان کے لیے بھگوان آئے چندن بالا مسکر آئے بھگوان واپس چلے گئے لوہی تیرہ بول پوری ہو گئے بھگوان آئے ارد کے باقلے دیئے چندن بالا عمر ہو گئے عبیدانا سریشت دانا کتنے اپسار چندنا نے سہن کیا تو سادنہ کا مارک بڑا کنٹیل مارک اپنے کو ہی لگانا پڑے گا کرم بھکتان کرنا پڑے گا چندنا کی کیسے بھاری بھاری کرم تھے کیسے کار دی محاویر کے کتنے بھاری کرم تھے اسی بھاو میں کار دی اور ہمارے تیسے بھکم رکھ کرم ہے ہی نہیں اور ہماری ایسی سادنہ بھی نہیں پر ایک پرشار ایک سنکلب ایک پیاس ایک پیرا ایک بچہنی ایک تڑف کس کے لیے میں جیو آتنا کسی کے لیے نہیں کسی کے لیے نہیں پریم کرنا ہے کس سے کرنا ہے آتما اور آتما میں پریم کروگے تو سکھ بھرا پڑا ہے بھی شکت آٹھ گنہ ہے انانت گیان گیان بھی تر سے پرکٹ ہوگا انانت گیان کیول گیان انانت درشن کیول درشن بنے گا اور سکھ جو آپ کو باہر دکھائی دیتا ہے وہ سکھا بھاس ہے سکھ نہیں ہے سکھ تو بھی تر سے پرکٹ ہوتا ہے جب آپ سادنہ کرتے ہو اور سادنہ کرتے کرتے جیب جب جیب میں ستھ ہوتا ہے وہ سکھ پرکٹ ہوتا ہے اس میں رہو جیب کا جیب میں رہنا اور سب سے اپنی سادنہ بڑھاؤ آتم ستھی سارے پریشت اتر جاتی آتم ستھی بڑھاؤ اور اپنے آپ آپ کا سکھ بڑھ رہا ہے آپ آگے بڑھاؤ دیکھو کسوٹی یہ آپ دھیان کرتے کرتے بیچ میں کئی ورمن نہیں لگتا دھیان کرتے کرتے آپ کا ایسا من لگتا ہے سکھ بڑھ رہا ہے وہ آتم ستھی اس کو بڑھاؤ اور جروری نہیں ہے کہ رات کو سونا ہی ہے آپ کو نینے نہیں آتے اٹھ جاؤ بھارہ بجے اٹھ کر گیریان کرو سادنہ کرو چوبیس گھنٹے آپ کے پاس ہے چار پانچ گھنٹے سونا بہت ہے بھاکی سادنہ اور گھر پریبار میں کسی کو پرمکتا مطلب اپنے جیب اور کوئی جیب آپ کے پریبار میں سادنہ کرنا چاہتا ہے اس کو آگے بڑھاؤ میں تو یہ کہتا ہوں شادی بادی کرنے کی کوئی جرورت نہیں جنجٹ ہی جنجٹ ہے بودھ کال کی بات کر رہا ہوں پر جدی آپ سنکلب کرتے ہیں کشت آتے ہیں سادنہ کے مارک میں سب تو کہیں گے لوگ کہیں گے کیا کرتے ہو بچی بڑی ہو گئی یہ ہو گیا وہ تمہیں کہ چنتہ بھائی تو کون ہوتا بچی کو بڑی کرنے والا کرانے والا بس آپ ایک سنکلب کرو کہ مجھے اس جنم میں جو بھگوان سمندر سوامی بھگوان کی کرپا سے سادنہ میڑ گئی ہے اس سادنہ کو میں آگے بڑھانا ہے اور اس سادنہ کو آگے بڑھاتے بڑھاتے آگے بڑھتے چلے جائے تاکہ سنہیں انت میں پربو مہاویر کے چرمان پربو مہاویر سادنہ آپ کے جیون میں آئے میرے جیون میں آئے ہمارے جیون میں بہت کمی ہیں بھائی میں پٹے پر بیٹھ کے لنگی چڑی باتیں تو کر جاتا ہوں پر جب اندر میں چھاکتا ہوں تو میرے میں اندر ہے نہیں ہے میرے میں اندر ہے نہیں جو میں بول جاتا ہوں پر پریاس کرتا ہوں تھوڑا جیونے کا پریاس کرتا ہوں آبی جیو آبی جیو بسے جیو کے پراتی بھگوان ایک جی انانت سکھ انانت شکتی انانت گیان امرت پن آٹھ بھنوں کا سمرن کرتے گا اور جیو بھیتر ہے سر کے سرے سے پان کے اموٹے تک بھیتر گیان کرو بھیتر گیان کرو الگ کرو الگ کرو کھانا کھاتے سمیں اڑھتے سمیں کتنی پربوں نے بتا لیا جنہوں نے نہیں کہ بیٹھ کر کے مندر میں جا کر گھنٹی کھڑکا ہوگے وہاں ہوگا نہیں کئی پچھ کرنے دہے مندر ہے یہ دہے مندر ہے تپوون ہے میرا انتستل انتستل اندر آریا ہم مول ہیں آریا کا مطلب میں آریا شریشت ہوں جو آریا ہم مول ہیں شاید تمہیں معلوم نہ دہے مندر ہے تپوون ہے میرا انتستل آریا ہم مول ہیں شاید تمہیں معلوم نہ ہو معلوم ہو تو پتا کر لینا انیلیسز کر لینا آگے بڑھتے چلے جانا خوب خوب منگل کا آری گرورو آنی ہے بڑی ہی سوہانی ہے نمو آری ہانتاننگ نمو سدھاننگ نمو آئیری آننگ نمو آجائننگ نمو لوی سب ساہننگ دھم مانگل مکیتھام آئنسا سنیا موتا ہو دیوہ ویتنگ نمانگ سنتی جا سدھام میسیا مان شریچا تاری مانگلام آرہنٹا مانگلام سدھام مانگلام ساہو مانگلام کیولی پانتو دھم مانگلام چتاری لوگتما آرہنٹا لوگتما سدھا لوگتما ساہو لوگتما کیولی پانتو دھم مو لوگتما چتاری سرنم پا وجیامی آرہنٹے سرنم پا وجیامی سدھے سرنم پا وجیامی ساہو سرنم پا وجیامی کے والی پانتن دھمم سرنم پا بجان چارشاران دوسر پرن جگت میں اورن شرن کوئی ہوگا جو باویا پرانی کرے آرادن اس کا اجر عمر پد ہوگا اس کا سدائی مندد ہوگا لکشری کمفرٹ شاندار ویو پارک ان بائر ریڈیسن ہوٹل اپنے پن کا احساس یہاں بطایا ہر پل آپ کے لیے ہوگا خاص یہاں کے امیزنگ رومز بینکوٹ وال تمام پرکار کے پیار ویڈ جین فوڈ زندہ دل لوگوں کے خوبصورت شہر سورت میں ریڈیسن گروپ کی سٹار ریٹیڈ لگجوریس ہوتلوں میں سب سے اگرڑی ہے پارک ان بائر ریڈیسن ہوٹل ایک بار اوشعہ وزٹ کریں سورت اڈازن میں پارک ان بائر ریڈیسن ہوٹل پروجیکٹ بائر سمیرو گروپ شری بابولال مانڈوت سورت گروپ ہم کو ایسی کرپادرشت دے موسیقی 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 موسیقی